مولانا مسود ازہر انٹر کے امتحانات ہو رہے ہیں پرچے آؤٹ ہونے اور نقل کی خبریں ہم جائزہ لیں گے کہ یہ مسئلے طالب علموں کو کس طرح متاثر کرتے ہیں آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریڈیو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں یکم مائی دوہزار انیس کو اقوام متحدہ نے پاکستانی شدد پسند تنظیم جیش محمد کے سربراہ مسود ازہر کا نام عالمی دہشتگردوں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے مسود ازہر کا نام بینل اقوامی طور پر اس وقت سامنے آیا جب چوبیس دسمبر انیس سننے نانوے کو انڈین ائرلائن کے تیارے کو اقوا کر کے مسافروں کی رہائی کے بدلے مولانا مسود ازہر کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا انیس اپریل سن دوہزار کو انڈیا کی زیر انتظام کشمیر میں فوجی ہیڈکوارٹر پر ایک خودکش حملہ ہوا جس کا ذمہ دار جیش محمد کو ٹھہرایا گیا سن دوہزار سولہ میں پتھانکورٹ ائر بیس پر حملہ مزار شریف میں انڈین کانسل خانے پر اور اوڑی میں فوج کے بریگیر ہیڈکوارٹر پر حملوں کا الزام بھی انڈیا نے جیش محمد پر آئیت کیا اور چودہ فروری دوہزار انیس کو پلواما میں خودکش حملے کے بعد جیش محمد اور مسود ازہر پر پھر انگلی اٹھی اور انہیں دہشتگرد قرار دینے کی تحریک تیز ہو گئی انڈیا دوہزار سولہ سے مسود ازہر کو اس فہرست میں شامل کرنے کا خواہاں رہا ہے تاہم چین اس کی مخالفت کرتا رہا اگر کسی ملک کے شہری کا نام اس فہرست میں ڈال دیا جائے تو اس ملک کو اپنے شہری کے بارے میں تین اہم اقتامات کرنے ہوتے ہیں اس شخص کی نقل و حمل خصوصا خیر ملکی دوروں پر پابندیاں اس کے اساسوں کو منجمت کرنا اور اس شخص پر اسلحے کی نمائش پر پابندی مسود ازہر کا نام عالمی دہشتگردوں کی فہرست میں شامل کیے جانے کے اعلان کے بعد انڈیا نے امریکہ اور برطانیہ سمیت سیکیورٹی کاؤنسل کے مستقل ممبران کا شکریہ آدھا کیا ہے وزیراعظم ناریندر موڈی نے اسے ایک بڑی کامیابی بتایا پاکستان نے کہا ہے کہ اس نے مسود ازہر کو دہشتگرد قرار دینے کی مخالفت نہیں کی کیونکہ قرارداد کو پلوامہ حملے سے نہیں جوڑا گیا تھا اور یہ بھی کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ دہشتگردی پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جبکہ چین نے اپنے ردعمل میں کہا ہے کہ پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بڑا تعاون کیا ہے جسے بین لقوامی برادری کو تسلیم کرنا چاہیے وہ دہشتگردی کے خلاف پاکستان کی لڑائی میں اس کا ساتھ دیتا رہے گا اس فیصلے کی کیا اثرات مرتب ہوں گے اسی بار میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت امریکی شہر نیو یورک سے ہمارے ساتھ بزر اسکائب براہ راست موجود ہیں سیکیورٹی تجزیہ کار عارف جمال عارف جمال صاحب سیربین میں خوش آمدید پہلے تو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مسود اثر کا نام اس فہرست پر ڈالنا کیا واقعی ایک بڑی بات ہے ایک حوالے سے جی یہ بڑی بات ہے کیونکہ یہ اب ایک لسٹ ہے جو بہت اہم ہے اور دنیا کے ہر ملک اس کو واش کر رہا ہے مگر ایک دوسرا حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کا سمبولک ہی ویلیو ہے پریکٹیکلی کوئی ایسی چیز میں نہیں سمجھتا گراؤنڈ میں چینج آئے گی وہ اسی طرح کام کرتے رہے ہیں جس طرح وہ ہمیشہ سے کر رہے تھے تھوڑا سا ان میں انٹرپشن آئے تھی جب جائش محمد کے کچھ لوگوں نے جنرل مشرف پر حملہ کر کے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی یہ لوگ بینک سے کام نہیں کرتے میں دراصل آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں پہلا ایسا شخص تو نہیں ہے جس پر اس طرح سے یا جسے اس فہرست میں شامل کیا گیا کیا نام آ جانے سے کام بھی بند ہو جائے گا میں یہی کہہ رہا تھا کوئی کام بلکل بند نہیں ہوگا جیسے وہ لوگ پروفائل کام کر رہے تھے وہ ویسے ہی کرتے رہے ہیں یہ اچھا اور انڈیا اسے اپنی کامیابی قرار دے رہا ہے پاکستان اپنی آپ کو کیا لگتا ہے اگر کسی کی کامیابی یہ ہے تو کس کی اگر یہ کہا جائے کہ یہ بھارک کے کامیابی ہے تو ایک حوالے سے اس کو مانا جا سکتا ہے مگر یہ میں جیسے کہہ رہا تھا کہ یہ سمبولک ویلیو ہے اور پریکٹیکلی کچھ فرق نہیں پڑے گا گراؤنڈ پر جب تک پاکستان کی ریاست ان اناثر کے خلاف واقعی کوئی ایکشن نہیں لینا شروع کرتی اس وقت تک کوئی فرق نہیں پڑے گا عارف جمال ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ پر آسکتے ہیں یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تدسیر تفسر تصویر اور ویڈیوز بھی ملیں گی پتا ہے بی بی سی ڈاٹ کام فورد سلاش اردو سیربین میں آگے چل کر بات کریں گے امتحانات میں نقل کے مسئلے پر اور جانیں گے کچھ طالب علموں سے کہ یہ انہیں کس طرح متاثر کرتا ہے بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین مکباب ہے خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی پاکستان کے صوبے سندھ میں ان دنوں انٹرمیڈیٹ اور سیکنٹری ایڈوکیشن کے امتحانات چل رہے ہیں ساتھ ہی ان امتحانات میں بڑے پیمانے پر نقل کرنے کی شکایات بھی موصول ہو رہی ہیں بات کرنے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ آج امتحان دینے والے بات طالب علم نقل کے بارے میں کیا بتاتے ہیں نقل کچھ مایکرو لڑکے لے کے جاتے ہیں اس کے علاوہ اپنے پیپر کیوپر رکھے کر دے اور کچھ ساتھ ازہ کے جو مائنڈ ہے اس کو دیکھتے ہیں اگر وہ بیزی ہے تو اس وجہ سے پھر نقل کی جاتے ہیں آج کل کے جو لڑکے مایکرو بنا کے پرے بنا کے اس طرح کے کچھ اور میٹیریل لے کے نقل کر دے انہیں یہ بتا نہیں تھے یہاں تو گریت بن گیا لیکن آگے جا کے انہیں بہت نقصان ہوگا کچھ پتہ نہیں ہوگا آگے جا کے خراب ہو جائیں گے چھٹنگ جیسے پائپر لے کے جاتے ہیں چھپاتے ہیں چھٹنگ ہی صحیح نہیں کرتے ہیں چھٹنگ ہو نہیں رہی اگر جیسی نکالو تو وہ بکڑ لیتے ہیں اور پھر بھیج دیتے ہیں گھر پہ کوئی کلکولیٹر میں ڈائل کے لے آتا ہے کوئی بہت لوگ کے اندر لکھا ہوتا ہے طالب علموں کے تاثرات ہم نے دیکھے آئیے اب اسی موضوع پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے اس وقت کراچی سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں ریسرچ اور مصنف اسقر سومرو کراچی ہی سے انٹر کے امتحانہ دینے والی طالب علم بلوشہ موبین اور انٹر ہی کی ایک اور طالب علم حوریہ زیدی جنہوں نے آج ہی امتحان بھی دیا ہے آپ سب کو سیر بین میں خوش آمدید حوریہ آپ ایکزام دے کے آئیے ہیں پہلے سوال میں آپ ہی سے پوچھنا چاہی تھی آج آپ کا ایکزام تھا آج صبح اردو کا پیپر آؤٹ ہونے کی خبریں بھی آ رہی تھیں آپ کی نظروں سے تو نہیں گزرا وہ پیپر جی بالکل یہ خبریں میں نے بھی ٹی وی نیوز پر دیکھی تھی لیکن کیونکہ میں سائنس کی سٹوڈن نہیں ہوں کومرس کی سٹوڈن ہوں لیکن میرے کافی میرے فرینز جو میرے فرینز ہیں سائنس کے مجھے ان سے پتہ چلا کہ کافی سوشل میڈیا پہ ایک question paper جاری ہوا اور کافی بچوں کے نظروں سے گزرا اور کافی سٹوڈن میری فرینز کازنز جو سائنس کی طالبات ہیں وہ اسٹری سے گزری ہیں اچھے تو آپ کا آج ایکزام تھا آپ کے سینٹر پہ نقل کسی حد تک ہو رہی تھی نہیں ہو رہی تھی یا آس پاس کہیں سے آپ کو خبریں آئیں نقل ہونے کی جی بالکل میرے میرے سینٹر میں تو نقل نہیں ہو رہی تھی لیکن جو میں کہوں گے کہ جو نیجی علاقوں میں جو کالجز بنے ہوئے ہیں یا جن کا تعلق جو ہے وہ کم اس سے ہے تو وہاں زیادہ تر نقل کروائی جا رہی ہے اور بڑے بڑے آرام سے پیسے دے کر موبائل فون لائک دس تو بچے کافی آرام سے چیٹنگ کر رہے ہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو بچے محنت کر رہے ہیں نقصان ان کا ہے اور جو ایک گھنٹہ پہلے یا رات کو ایکزام پیپر دیکھ کے اور قویشن پیپر دیکھ کر ایکزام دینے جا رہے ہیں تو ان کا فائدہ ہے ہاں بالکل ہولیا اس بارے میں ہم آگے بھی بات کریں گے پلوشہ یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی امتحان سینٹرز میں نقلی کے بارے میں جو ہم سنتے ہیں جیسا کہ ہوریا نے بھی ابھی کہا آپ کا تجربہ کیا رہا ہے کہ آپ نے نقل ہوتے ہوئے دیکھی ہے یا اس بارے میں سنا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ پلوشہ کی آواز ہم تک کسی وجہ سے نہیں پہنچ رہی ہم کوشش کریں گے ناظرین کی ان کا جو کنیکشن ہے وہ ہمارے ساتھ دوبارہ بحال ہو جائے تو اسخر سومرو صاحب یہاں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہیتی ہم نے ابھی طالب علموں کے تاثرات سنے ہوریا سے بھی بات کی کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ سنت میں نقل کا دیکھیں یہ جو چیٹنگ ہے کاپی کرنا یا نقل کرنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو اگر آپ دو حصوں میں دیکھیں کیونکہ ہم جنرلی صرف یہ بات کرتے ہیں کہ چیٹنگ ہو رہی ہے جو کہ ایک منیجمنٹ ایشو ہے کہ آپ پیپر لیک نہ ہونے دیں آپ چیٹنگ نہ کرنے دیں امپرسونیشن کے کیس نہ ہو کہ میرے امتیان میں کوئی اور بیٹ جائے یا میں یہاں پہ بیٹھا ہوں میری کاپی آؤٹ ہو جائے وہ کوئی اور لکھ کے پھر واپس لے آئے یہ بہت پرانے اور کامن ایشوز ہیں اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں اس میں بھی انوالڈ ہے ابھی ایک کیس ہے جو لڑکانہ میں ڈی سی ہے اس کا امپرسونیشن کا کیس چل رہا ہے سندھ جنورسٹی نے ان پہ ایک الگیشن لگایا ہے کہ آپ نے کسی اور کو بٹھایا ہے تو آپ دیکھیں کمیشن پاس لوگ بھی اس قسم کی چیزوں میں انوالڈ ہوتے ہیں تو اس کا جو بڑا سبب ہے میری نظر میں یہ تو منیجمنٹ کے ایشوز ہیں لیکن سب سے بڑا اہم سبب ہے وہ ہے ایکیڈیمک ٹیچنگ اور لیننگ کا جو آپ کا پروسس ہے وہ بہت اچھا نہیں ہے آپ بچے کی جو اٹیننس ریکوائیڈ ہے وہ سیونٹی فائی پرسن یا سیونٹی تک ہے آپ وہ اٹیننس ایسے ہی دے دیتے ہیں بچوں کو دوسرا آپ کی جو کالیٹی آپ ٹیچر ہے وہ بہت کم ہے دوسرا تیسرا جو اس کا بڑا ایشو ہے جو آپ کا ایگزامنیشن سسٹم ہے وہ بیسٹ ہے کہ پورا ٹیکس بکس پہ وہ کریکلم پہ نہیں ہے جو کہ سمرو صاحب ہم بات کریں گے ان سب موضوعات پر بھی بات کریں گے لیکن مجھ رکھتا ہے کہ پلوشا سے شاید ہمارا رابطہ دوبارہ سے اسٹابلش ہو گیا ہے تو میں ان سے وہ ہی سوال پوچھنا چاہ رہی تھی آپ کا تجربہ کیا رہا ہے پلوشا آپ نے ہوتے ہوئے دیکھی ہے اس کے بارے میں سنا ہے جو میرا اپنا تجربہ رہا ہے جہاں میرا سینٹر پڑھا ہے وہاں چیٹنگ نہیں ہوئی ہے لیکن جو میرے کازن ہیں یا جو میرے ریلیٹیوز ہیں سپیشلی انٹرمیڈیٹ لیول پر اتنی چیٹنگ نہیں ہو رہی ہے بھو رہا ہے کہ پیپر آؤٹ ہو جاتے ہیں یا جو سکینری لیول ہے جسے 9 اور 10 ہے وہاں ایکسٹریم لیول پر چیٹنگ ہو رہی ہے کہ بچے ایون کہ وہ اللہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنے 10 ایرز یا اپنے جو نوٹس ہیں وہ اندر لے جائیں اور کچھ پیسے دیں ٹیچرز کو اور وہاں کچھ ٹیچرز کو ایسے کہ وہ پیسے بھی نہیں لے رہے ہیں وہ سوالاؤ کرے کہ آپ چیٹنگ کریں چپ چپ اور یا اسپیسیفیک ٹائم رکھا ہے کہ اتنا ٹائم آپ کو دیا جا رہا ہے اتنا گھنٹہ آپ کو دیے جائیں گے کہ آپ اس میں چیٹنگ کر لیں آپ جو بھی کر لیں اس سے مسئلہ یہ ہے کہ مجھے سے لگتا ہے کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ ہے یا کوئی انسان جو اپنی کریئر کے ساتھ لویل ہے تو وہ کبھی بھی یہ چیز نہیں گرے گا نہ وہ ٹیچر اور نہ وہ سٹوڈنٹ اچھا میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ چیٹ سرپھرے اور کاغذ پر لکھ کر نقل لے جانا تو کافی عرصے سے چلتا آرہا ہے لیکن جس طرح سے ٹیکنالوجی بھی بدل رہی ہے کیا اس کا استعمال بھی ہوتا ہے اب نقل کرنے میں بالکل بالکل استعمال ہوتا ہے اور یہ میری ہی کالج کا سین ہے کہ ایک گرل like a girl she was wearing hijab تو اس کے اندر ہنس پری she was wearing and through that she was doing cheating but she was caught by our principal تو وہ hijab جو انہوں نے hijab rap کیا واتہ اس کے اندر انہوں نے ہنس پری لگائی مہتی and through that وہ چیٹنگ کر دیتی تو اسکر سمرو صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سندھ میں اتنے بڑے پیمانے پر نقل ہو رہی ہے جیسا کہ یہ بچیاں ہمیں بتا رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور جو یہ نئے طریقے ہیں نقل کرنے کے کیا آثورٹیز ان کو ڈاکل کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہیں جی بالکل کوشش ہو رہی ہے اور کافی کچھ اچھی کوشش بھی ہو رہی ہیں لیکن جو magnitude ہے problem کا جیسے کہ یہ دونوں بچے تھے دونوں نے کہا کہ ہمارے سینٹر میں یہ copy نہیں ہوئی لیکن دوسری جگہ ہو رہی تھی تو یہ ایک چھوٹے ایک اچھے کام ہونے کے یا improvement ہونے کے example سے لیکن اگر آپ اور حال دیکھ لیں تو میں نے جو پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ کتنی بھی کوشش کر لیں یہ technology جو ہے یہ generally کوشش کرتے ہیں کہ سب کے جو نا mobile submit کروا لیں باہر جو ہے نا لیکن body جو search ہوتی ہے وہ اتنی effective نہیں ہوتی کسی نہ کسی بہانے سے وہ اندر بچے لے جائے دوسرا جو اس کا بڑا issue ہے جو education boards ہیں ہمارے سندھ میں پانچ education boards ہیں اس میں جو education boards independent نہیں ہیں کیونکہ جب بھی وہ امتیانات conduct کرواتے ہیں اس کو education department میں جو school education یا college education ہے ان کے لوگوں کی مدد درکار ہوتی ہے وہ ہی invagilator ہوتے ہیں وہ ہی آپ کو paper کو check کرتے ہیں assess کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا issue ہے کہ جو boards ہیں وہ independent کام نہیں کر پا رہے جو schools کے عملہ جو ان کی services وہ لیتے ہیں تو وہ بھی ایک بڑی hurdle ہے کہ اس کو آپ control کرنے میں تو دوسرا آگے کرنا کیا چاہے اس بارے بھی ہم بات آگے چل کے کریں گے لیکن پلوشہ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو students ہیں جو پڑھائی کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اور ان کی جو تعلیم ہیں وہ اس سے کس طرح متاثر ہوتی ہے کہ لوگ جا کے نقل کر دیتے ہیں اور results پھر شاید انہیں کی زیادہ بہتر آتے ہوں گے definitely بہت متاثر ہوتی ہے وہ لوگ جو پوری پوری رات یا پورے پورے سال لگا کے محنت کرتے ہیں اور پھر end میں انہیں وہ ویگرز آپ کو پتہ ہے کہ intermediate وہ level ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کی پرسنٹیج بہت میٹر کرتی ہے آپ کی انیورسٹی کے ایڈمیشن کے لیے چاہے آپ کو انجینئرنگ یا میڈیکل کی کسی چوز کہنی ہے تو اس میں پھر جتنی ہم محنت کرتے ہیں جب اتنی پرسنٹیج ہم نہیں لاسکتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ بہت سے بچے مایوس ہو جاتے ہیں صرف اس لیے بزارتر اس کی مایوس نہیں ہوتے کہ ان کی اتنی پرسنٹیج نہیں آئے کیونکہ ان کی محنت رائے گا جاتی ہے اور وہ لوگ جو محنت نہیں کرتے ہیں یا کچھ دنوں یا ایک دن پہلے یا کچھ گھنٹے پہلے وہ پیپر دیکھ لیتے ہیں پھر ان کی وہ پرسنٹیجز آ جاتی ہیں اصل میں تو لوس انہی کا ہے جن کی اس طرح نکل کر کے جو پرسنٹیجز لے آتے ہیں ان کا اب تو بہت بڑا لوس ہے دگری تو بلکل اچھا حوریا میں آپ سے یہاں یہ پوچھنا چاہ رہتی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو نقل کرتے ہیں وہ سٹوڈنٹس انفرادی طور پر کرتے ہیں کسی کی تیاری پوری نہیں ہوتی تو اسے لگتا ہے کہ میں نقل کر کے پاس ہو جاؤں یا آپ کو لگتا ہے کہ کافی منظم طریقے سے نقل ہوتی ہے چیٹنگ ہوتی ہے آج کا جی میں آپ کو بتاؤں کہ کافی بچوں کا تو یہ ہوتا ہے کہ ان کا مائن سیٹ ہی ہوتا ہے کہ ہم نے چیٹنگ سے اگزام دینا ہے لائک ہمیں پیپر بل جائے گا تو ان کا مائن سیٹ بنا ہوتا ہے کہ ہم نے چیٹنگ سے اگزام دینا ہے تو صرف دیکھیں آگے جا کے صرف یہی مسئلہ ہے کہ انہوں نے اگر وہ غلط اگزام دے کے غلط چیٹنگ کر کے اگزام ہوں گے آگے جا کے وہ انجینئرز بنیں گے ڈاکٹرز بنیں گے تو آگے انہوں نے نقصان ہی کرنا ہے ہماری قوم کا ہمارے اور ظاہری سے باتیں یہ جو ہم لوگ ہیں ہم سٹوڈنٹس یہ ہم اپنی قوم کے میمار ہیں ہم نہیں سنبھالنا ہے آگے جا کے تو ہم چیٹنگ پر ڈیپینڈ رہیں گے یا ہم محنت نہیں کریں گے تو ظاہری سے باتیں نقصان ہوگا اچھا آسکر سمرو صاحب سیاسی جماعتوں پر طاقتور افراد پر اداروں پر بھی اس طرح ارگنائزڈ طرح سے نقل کرنے کا جو الزام ہیں یہ کافی حد تک انہیں الزامات میں سچائی ہے کیونکہ اگر یہ آج تک اس معاملے میں سنجیدہ ہوتے تو آپ جب بھی انتیانات ہوتے ہیں یہی آپ کو مسئلہ سامنے آتے ہیں کہ چیٹنگ ہو رہی ہے اور بہت ہو رہی ہے اور یہ شکایتیں آتی رہتی ہیں پیپر لیک ہونا یہ ساری چیزیں ہونا تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے سب کے بینیفیشریز ہیں سسٹم کے اگر وہ سنجیدہ ہوتے سیرس ہوتے تو یہ مسئلے ہمیں آج نہیں ہوتے یہ کئی عرصہ پہلے حل ہو چکے ہوتے ٹھیک ہے اور میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ روک تھام کے لئے آپ کو کیا لگتا ہے کیسے ممکن ہے کیا ہونا چاہے کیا کیا جانا چاہے کہ کم سے کم جو بڑے پیمانے پر نقل ہوتی ہے وہ تو ختم ہو دو اس کے حل ہیں اور اس کے سب سے پہلے تو منیجمنٹ ہے کہ آپ انشور کر رہے ہیں کہ جو آپ کا پیپر ہے وہ ایک پیپر آپ نہ بنائیں جو پیپر ہے آپ کم سے کم بیس پیپر بنائیں کہ اگر ایک پیپر لیک ہو جاتا ہے تو دوسرا پیپر آپ کے پاس ریڈی ہو تیسرا پیپر آپ کے پاس ریڈی ہو تو آپ ایڈمسٹیٹیو لی اس کو جتنا کوشش کر سکتے ہیں آپ اس کو رکنے کی کوشش کریں موبائل اور ٹیکنالوجی کے یوز کو آپ کمپلیٹلی بین کر دیں دوسرا جو اس کا سب سے بڑا اور سب سے اہم پہلو ہے وہ ہے آپ کا کیونکہ جب تک آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تب تک یہ بہتر نہیں ہوگا اس میں خصوصاً دو چیزیں کیونکہ ابھی تک جو پورا ہمارا اگزام کا سسٹم ہے وہ میمری ٹیسٹ ہے وہ میمری ٹیسٹ ہے روٹ لیننگ پہ ہے وہ بچے کی ابلیٹی کو چیک نہیں کرتا کرتا کٹیکل انڈرسٹیننگ کو چیک نہیں کرتا اپلیکیشن کو چیک نہیں کرتا یہ نالیج کیسے اپلائے کریں گے دوسرا جو اس کا سوری میں آپ کی بات کرتا ہوں لیکن ہمارا دراصل وقت ختم ہوگیا ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ اسکر سمرو صاحب پلوشہ موبین اور ہوریا زیدی ہم سب سے آپ سب کا ہم سے بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہانل ہے ایٹ آلیاناز کی آج سیرمین میں اتنا ہی آپ چاہیں تو ہم سے ہمارے فیس بک اور ٹوٹر پیجز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں کل پھر حاضر ہوں گے تب تک تازہ ترین خبروں کے لئے ہماری ویبسائٹ بی بی سی ڈاٹ کام فورڈ سلاش اردو دیکھتے رہیے آلیاناز کی کوئی جازت